اگر ابھی تک آپ نے The Voice کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی سبسکرائب تقریباً چاہ سے پانچ ہزار لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے والے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ میں کچھ علماء ہے تو ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخری جو کامپیٹیشن ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے ان کے کیا کس طرح کا مقصد چھپا ہوا ہے لوگوں سے کیا چاہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ میں مولانا امیر میزبائی ہے تو ہم تھوڑا سا ان سے جانیں گے کہ یہ کیا ساری چیزیں جو کامپیٹیشن ہے یہ کس طرح سے ہے تو مولانا صاحب آپ تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ یہ کامپیٹیشن کیسا ہے اور کیا مقصد ہے اس کے پیچھے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین دیکھئے تحریک فروغ اسلام کا اس مقابلہ یہ مقابلہ کرانے کا مقصد ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں میں پہنچانا ہے جس سے کہ لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں جس کے پڑھنے سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں اور جس کو سننے سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں اور مادیت کا دور جتنا زیادہ آگے بڑھ رہا ہے ترقی جتنی زیادہ دنیا میں ہو رہی ہے اتنا ہم دنیا میں ڈوپتے جا رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں لیکن اس کے حل کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں مسلمانوں کے اور اس کا حل جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی میں ہے بلکہ مسلمانوں کے سارے مسائل کا حل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے زندگی میں ہے جی تو یہ کس طرح کا کامپیٹیشن ہوگا ہم جانا چاہیں گے کہ کیسے مطلب آپ لوگوں کو کس طرح سے کامپیٹیشن میں آنے کے لیے دعوت دیں گے اور کس لینگویج میں ہوگا تو تھوڑا تفصیل سے تھوڑا سا بتائیں گے اور وہ جو میں نے ابھی بات آپ نے سوال کیا اس کو تھوڑا اور میں بتانا چاہوں گا لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ کون سی زبانوں میں ہوگا تو زبانیں تین ہوگی ایک اردو جو گیوڑنڈی میں تقریباً لوگ جانتے ہیں دوسرا جو ہے وہ انگلیش جو آج لوگ اسی کی طرف ہیں اور تیسری جو ہے ہندی ان تینوں زبانوں کا آپشن رکھا گیا ہے تاکہ عام طور پر لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انگلیش مطلب دیکھیں انگلیش دو طریقے کے اور تینوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن کنس میں خراص طور پر لوگ استرانوں سے فائدہ اٹھا اس پر اور ہوگی اس سکتے ہیں انگلی خاروں کو زبان میں ہوگا انگلیش میں ہوگی انگلیش میں ہوگا یہ nes wirklich نیزی میں ہوگا انگلیش میں ہوگا انگلیش میں ہوگا انگلیزی جانتے ہیں انگلیش میں ہم جب نمیدے ہیں اس کو پڑھ گئے انگلیش میڈیوم والے ہاں سمجھ گیا سمجھ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا جائے اور پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے آپ لوگ تیاری کے لئے کیا دوگے مطلب لوگ پارٹیسپیٹ کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ بینر وغیرہ لگائے گئے ہیں اور نمبرات وغیرہ اور فارم بٹ رہے ہیں اور فارم کی جو تاریخ ہے وہ جاری ہو چکے ہیں اور فارم ختم ہونے کی جو تاریخ ہے یعنی فارم بٹنا بند ہوں گے وہ تاریخ کونسی ہوں تیس نویمبر تک فارم جمع کرنے کی تاریخ ہے اور ابھی آپ فارم لے کر اس کو پور کر کے آپ جو ذمہ داران ہیں جب آپ ان کو دیں گے تو آپ کو ریسیب دیں گے اور پھر جب آپ کو کتاب ملے گی تو اس وقت آپ کو ہال ٹکٹ دیا جائے گا مطلب بقیدہ ہال ٹکٹ وغیرہ ہوگا اور بقیدہ اسکولوں میں امتحان ہوگا اسکولیں لے گئی ہیں اور وہاں بقیدہ اس کا ایک سسٹم بنایا جائے گا مطلب بقیدہ سینٹر رہے گا تو یہ کہاں کہاں سے آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آئیں گے جو پارٹیسپیٹ کریں گے اور جو پارٹیسپیٹ رہیں گے ان کی ایج کیا رہے گا ان کی عمر کیا رہے گے آپ سے پارٹی سوال کہاں سے آئیں گے تو پورے ہندوستان بھر سے بھی فون gynہ آرہا ہے irmi 멤�ب سے بھی لینا expectation آپ کو بھی لینا اور میں بھی لیناícioip سے ڈلی سے اور چاہا phenrage یہ سوال نہیں ہے مطلب اور بھی آپ لوگ ہے یہ مہدود بھیونڈی تک تو نہیں ہے لیکن پورے ہندوستان کا بھی نہیں ہے یہ چار زلوں میں کرایا جا رہا ہے ایک زلہ تھانا اور دوسرا بمبئی میں بمبئی جو ہے چار جگہوں پر کرایا جا رہا ہے زلہ تھانا اور زلہ پالگر زلہ رائے گر اور ممبئی یہ چار جگہوں کے جو لوگ ہیں وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں چونکہ اتنا بڑا ہندوستان لیول پر کرانا فی الحال جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا اس لیے جو ہے ایسا ہی کروایا جا رہا ہے انشاءاللہ ہو سکا تو ہندوستان لیول پر بھی کرایا جائے جی تو اس کی ایج لیمٹ کیا رکھا ہے اس کی ایج لیمٹ تو بارہ سال ہے بارہ سال کم سے کم بارہ سال ہے اور کم از کم جو ہے بارہ سال کے جو بچے ہیں اور اردو پڑھنا جانتے ہیں یا انگریزی جانتے ہیں ہندی جانتے ہیں وہ اپنے طور پر اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور لیمٹ آگے کیا ہے صرف بارہ سال کے بچے کے اور اوپر بھی جو ہے بارہ سال کے اوپر جتنے لوگ ہیں وہ سب اس میں حصہ لے سکتے ہیں نو جوان لوگ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر بڑے بھی لے سکتے ہیں بڑے بھی لے سکتے ہیں اور سب لے سکتے ہیں اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عام اچھا تو اس کے اندر کچھ فیس وغیرہ آپ لوگ نے رکھی پارٹیسپیشن کے ہاں جی دو سو روپیہ فیس ہے اور وہ بہت معمولی ہے یہ تھوڑا سا ایک اس کا اہمیت ہو جائے اس کی اس وجہ سے رکھی گئی ورنہ تو بہت بڑا معاملہ آئی تو اور کچھ آپ لوگ تیاری کرنے کے لیے کچھ کتابیں وغیرہ دیں گے جی بالکل ایک کتاب ہے سیرت مصطفیہ جو اپنے موضوع پر ایک جامعہ اور بہترین کتاب ہے عربی زبان وغیرہ کی کتابوں سے نچوڑ اس میں ہے اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے موضوع پر انفرادیت رکھتی ہے مختصر میں بہترین کتاب تو بھی ہے اپنے کتاب جو وہ کتاب ابھی فیلال تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اس کی اطلاع دے دی جائے گی اس کتاب کو رکھا گیا ہے اور اس کے مصنف ہے علامہ عبد المصطفی آزمی رحمت اللہ ایک بہترین اور بڑے عالم ہیں اور ماہر عالم ہیں اور انہوں نے سیرت کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے اسی کو رکھ رہے ہیں تو اسی کے کونٹنٹ اسی میں سے لے کر جو ہے آپ لوگ سوال کریں گے بلکل اسی سے لیا جائے گا اسی سے لوگ پڑھیں گے اور انتہان دیں گے اسی کے مطابق آپ کو تو مولانا جو ہے وہ کتاب مفت ہوگی ایک کتاب مفت ہوگی یہ فارم فیز ہے اچھا یہ آلاغ ہے وہ آلاغ ہے اچھا ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتا دی کہ اگر جو پارٹیسپےٹ کرتے ہیں تو ان کو کچھ آپ لوگوں نے پریزز وغیرہ رکھے ہیں جی بالکل پریزز تو رکھے گئے ہیں اور بہت شاندار پریزز رکھے گئے ہیں اس میں سب سے پہلا جو پرائز ہے وہ عمرہ کا ایک پیکیج ہے اور یہ خود ہی اپنے طور پر ایک بہت بڑا پیکیج ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شوقیاں حصہ لیں اور پھر اس کے بعد دوسرا جو انعام رکھا گیا ہے وہ تقریباً اکتیس ہزار روپی ہے اور تیسرا جو انعام رکھا گیا ہے وہ تقریباً کچھ پندرہ اکیس ہزار روپی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی انعام رہیں گے اور فیفٹی انعام اور ہوں گے جو اچھے طریقے سے لکھنے والے یا نمبرات کے مطابق دیئے گے اچھا تو یہ فائنل کامپیٹیشن جو جو ایکزام ہوگا وہ کبھی ہوگا کونسی تاریخ کو ہوگا تاریخ جو ہے بائیس جنوری بائیس جنوری کو ہوگا آچھا تو اس کے لئے آپ لوگ دو مہنے کا ٹائم دیں گے تیاری کے لئے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں اچھے سے تیاری کریں اور جو ہے اور دراصل یہ جو ایک سوال جو بیش میں چھوڑ گیا تھا کہ مقصد جو ہے یہ ہے کہ دیکھئے ہماری قوم جو ہے دنیاوی تعلیم کی طرف تو بہرحال جا رہی ہے بہت سالہ ٹائلنٹ بھی آ رہا ہے لیکن دینی اور مذہبی اعتبار سے دور ہوتی جا رہی ہے اگر آپ صحیح طور پر اتر کے دیں بہت ساری جو بنیادی چیزیں ہیں اس سے واقفیت نہیں ہیں اسی طرح نبی کی جو سیرت ہے بہت ساری سیرت تو وہ ہے جس کا جاننا تو ہر مسلمان پر ضروری ہوتا ہے تو کامیابی تو نبی کی زندگی ہی میں ہے تو یہ مقصد یہ ہے کہ زندگی پڑھو نبی کی اخلاق کردار چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مرد جو انعامت رکھے گئے وہ مقصد نہیں ہے جو انعامت رکھے گئے وہ نہیں ہے اصل تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو نبی کی سیرت آجائے جی ہے نا نبی کی سنت زندہ ہو جائے جی بالکل نبی کے اخلاق کردار حضور علیہ السلام تصیرت بہت بہت اچھے آپ لوگوں کی نیت ہے انشاءاللہ اللہ اس کے اندر آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے اور ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو آپ لوگوں کی تحریک فروغ اسلام ہے اس کے بارے میں ایک کچھ تھوڑا سا بتائیں ترسل تحریک فروغ اسلام یہ پورے ہندوستان بھر میں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے ہر کوئی اس کو جاننے لگایا آہستہ آہستہ اس کے بانی ہے مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جو خود خانقائی بزرگ ہیں حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالم سے ہے پرانی خانقائے پانچ چھ سو سال پرانی تو بہرحال یہ تحریک فروغ اسلام جو ہے ایک امدادی اور فلاہی تنظیم ہے جو مظلوموں کی آہ پر پہنچتی ہے اور باقی کہیں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے وہاں پہنچتی ہے اسی طرح اور دینی معاملات میں بھی بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے جیسے اب یہ صیرت کمپیٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہترین کردار ادا کر رہی ہے تحریک فروغ اسلام اس کے جو نوجوانان حصے جڑے ہوئے یہ ایسے ہی فلاہی کام کرتے ہیں اچھائی کے لئے کام سب سے آخری پیغام جو اپنی قوم امت مسلمہ کے لئے میں دینا چاہوں گا وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کو بہرحال آپ دنیا پڑھا سکتے ہیں جائز طریقے سے جو بھی شریعت کی حدود ہے اس میں یقیناً مسلمانوں نے بھی پوری دنیا پر تقریباً حکومت کی تو بڑے بڑے کام کیے بڑے بڑے امارتیں بنائی بڑے بڑے چیزیں بنائی جو آج تاریخی آدگار کی صورت میں موجود ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے انجینئر مسلمانوں میں رہا کرتے تھے لیکن اس وقت مسلمانوں نے اپنے نبی کی صیرت کو فراموش نہیں کیا تھا جو کام وہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مقدم ہوتی اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو وہ مقدم رکھا کر لیتے آج آپ کا بچہ دنیاوی تعلیم پڑھتا ہے آج آپ کا بچہ دوسرے نظریات کو پڑھتا ہے کال مارس کا کیا نظریہ ہے ڈاروین کا کیا نظریہ ہے جمہوریت کیا ہے کمیونزم کیا ہے دنیا میں اور کیا اتل پتل ہو رہی ہے سب آپ کا بچہ جانتا ہے لیکن آپ کا بچہ اپنے نبی کی صیرت سے واقف نہیں ہے اسلام کے نظریات سے واقف نہیں ہے اسلام کے خدا کا جو قانون ہے قرآن قرآن کے قانون سے وہ واقف نہیں ہے تو برائے کرم اپنے بچوں کو نبی کی صیرت پڑھاؤ اسلام کی تعلیم دو اسی میں ہماری کامیابی ہے اور ہم کو ایک دن مرنا ہے کل قیامت میں اٹھائے جائے گا ہم کو ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں پر پیدا نہیں کیا گیا تو یہ بس میرا آخری پیغام ہے کہ بہرحال اپنے بچوں کو مذہب اسلام اور اپنے نبی کی آپ صیرت پڑھائیں اور سارے لوگوں کو میں دعوت دوں گا کہ چاہے مرد ہوں اور عورتیں ہوں سب پڑھیں اور ان چیزوں سے سیکھیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم تو دوستو دیکھا آپ نے یہاں پر کس طرح سے کامیابی کا مقصد تھا وہ مولانا صاحب نے ہمارے سامنے کھل کر رکھ دیا کہ اصل مقصد جو انامات نہیں ہے اصل مقصد جو ہے وہ لوگوں کے اندر نبی کا طریقہ آ جائے اور واقعے میں نبی کے طریقے میں ہی کامیابی ہے چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو تو نبی کے طریقے میں ہی کامیابی تو اسی لئے ہم بھی سب سے گزارش کریں گے سبھی مسلمان بھائی و بینوں سے گزارش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو اس کامپیٹیشن میں حصہ لیں اور نبی کی صیرت جانے کے کیا ہے نبی کی صیرت تو دوستو ایسی محصر میں بنے رہے ہیں میں فیروز میمن دوویز نیو سے فیشن کی دنیا میں تہل کا مچانے آ گیا ہے لاسٹ چوئیس این کمپنی جن کا بھیونڈی میں اپنا مینیفیکچرنگ یونٹ اور سیلز آؤٹ پلیٹ ہے بہترین قسم کے فیشنیبل کپڑے نہائی دی واجب داموں میں وہ بھی فری آلٹریشن کے ساتھ جہاں آپ کو ملنے گے ٹی شرٹس 99 میں ٹریک 1.99 شرٹس 2.99 فنکی جینس 3.99 اور برینڈڈ جینس 4.99 دیوالی آفر کا لاغ اٹھانے کے لیے آج ہی وزٹ کیجئے شاپ نمبر ون سپریم ہوتل دھامن کرنا کا بھیونڈی